اشار قلانے کے لیے آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں ایسا کہنا ہے آرمی چیف کا دہشت گردوں کے نیت ورک کو ختم کیا جا رہا ہے آرمی چیف جانر احیل شریف ایسا کہتے ہیں ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے اور کسی صورت کامیابیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے کراچی میں دہشت گردوں کا نیت ورک اور ان کے سہولت کاروں کا ہر صورت خاتمہ ہوگا کراچی اپریشن کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے امن کے لیے تمام سیکیروٹی اور انٹیلجنس ادارے مل کر کام کریں ایسا کہنا ہے آرمی چیف جانر راہیل شریف کا قیام امن کے لیے سپسہ لار نے فولادی عظم کا اظہار کیا ہے کراچی ہیڈکوارٹر میں امن و امان پر عالی سطح کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں سیاسی اور اسکری قیادت نے شرکت کی جبکہ کراچی میں اپریشن پر بریفنگ دی گئی دہشتگرد انتشار بھلانے کے لیے آسان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں یہ کہا گیا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی جانب سے دہشتگردوں کے نیٹورک کو ختم کیا جا رہا ہے ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے اور کسی صورت کامیابیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے آرمی چیف کی جانب سے اس حضم کا اظہار کیا گیا کراچی میں دہشتگردوں کا نیٹورک اور ان کے سہولتکاروں کا ہر صورت خاتمہ ہوگا کراچی اپریشن کو بھی منتقی انجام تک پہنچایا جائے گا ام کے لیے تمام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے مل کر کام کریں آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ قیام ام کے لیے سپس الار نے فولادی عظم کا اظہار کیا ہے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ کراچی میں دہشتگردوں کا نیٹورک اور ان کے سہولتکاروں کا ہر صورت خاتمہ ہوگا کراچی میں جاری اپریشن سے امنو امان کی صورتحال میں واضح بہتری آئی ہے جبکہ اپریشن کو منتقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے کوہر ہیڈکوارٹرز کراچی میں امنو امان پر عالی سطح کا اجلاس ہوا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت کی ہے کراچی رینجرز ہیڈکوارٹرز میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف ٹرنرل راہی شریف وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار گورنر سندھ اشرافل لباد وزیر آلہ سندھ قائم علی شاہ وشیر برائے قومی سلام کی لیفٹرن جنرل ریٹائر ناصر جنجوہ وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی ایم آئی سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی اجلاس میں کراچی سمیت سندھ میں امنو امان کی مجموعی صورتحال پر باتشید کی گئی اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ جاری آپریشن کراچی کے امنو امان کی صورتحال میں نمائیہ بہتری کے لیے شروع کیا گیا تھا جس میں کافی حد تک خامیابی بھی حاصل کی گئی تاہم دہشت گردوں کے نیٹ پر کو مکمل طور پر جڑ سے اکھار ٹھینک نہ ہوگا جنرل راہی شریف نے کہا کہ کراچی آپریشن میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور انہیں منطقی انجام تک پھنچایا جائے گا جنرل راہی شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری کون کی حمایت حاصل ہے اور اس کے مکمل خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انٹیلیجنس کے نظام کو مربوط بنانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے سے ملک میں نہ صرف قیام امن ہوگا بلکہ معاشی طرف کی بھی ہوگی